اسلام علیکم جی ایک important question میرے ذہن میں آیا تھا تو میں نے کہہ یہ آپ سے آج کی ویڈیو میں discuss کروں question یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں جو فیملیز کے ساتھ آئے تھے یا کچھ لوگ اکیلے آئے تھے ترکی میں اور وہ یہاں سے زیادہ تر لوگ واپس چلے گئے ہیں جب میں last time آیا تھا 2020 میں یہاں تو اس time پہ یہ ترکی والے نا بہت آسانی کے ساتھ کے کملک دیتے تھے ملک مینز کی ان کے جو ٹی آر سی ہے آپ کوئی بیگر رینٹ پہ لے کے تو ایک سال کیلئے بلکہ بہت سارے لوگوں نے دو سال کیلئے بھی اپلائی کیے تھے تو وہ آپ کو ٹی آر سی دیتے تھے اور وہ پھر رینیو ہو جاتے تھے اسی رینٹل کانٹریکٹ پہ تو آپ نے سیمپل ڈاکومنٹس لگانے تھی اس میں ٹریول انشورنس لگانا تھا اور اپنے جو کانٹریکٹ ہے گھر کا وہ لگانا تھا اور باقی جو بیسک ڈاکومنٹس ہیں پاسپورٹ اور تصویر وغیرہ اور بہت ایزلی جو ہے مل جاتا تھا اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سیٹیزنشپ بائی انویسمنٹ اور دوسری بھی ترگی کے حوالے سے کافی جو ہے بوم تھا پاکستانیوں میں خاص طور پر تو بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے تھے میں بھی آئے تھا دوزار بیس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے تو خیر پرپرٹی پرچیس کی تھی تو یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے پھر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آئے تھے اور میں لوگوں سے ملتا بھی تھا یہاں پہ مثلا میں نے میٹ اپ ایک رکھا تھا یہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں اور ایک میں نے سلطان احمد پہ بھی میٹ اپ رکھا تھا تو بہت سارے لوگ بھی آئے تھے اس میں فیملیز بھی آئے تھی اور یہاں پہ کافی جو ہے گہما گہمی اس ٹائم پہ مجھے نظر آئے تھی پاکستانیوں کے حوالے سے انڈینز کے حوالے سے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ بڑی کمیونٹی بننی جا رہی ہے لیکن اس ٹائم کے بعد پہ میں واپس سلا گیا پاکستان اور ابھی میں دوبارہ آیا ہوں تقریباً آپ کے لوگوں کے ڈیر سال کے بعد ابھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بہت کم لوگ مجھے نظر آئے ہیں جو اس ٹائم پہ پاکستانیوں کو میں نے دیکھا تھا چاہے وہ سٹیزنشپ والے ہو یا ٹی آر سی والے ہو یعنی جنہوں نے پرپرٹی پرچیز کی ہو یا سمپلی وہ رینٹل کانٹریکٹ پہ یہاں پہ آئے تھے اس پہ ٹی آر سی لیا تھا بہت کم لوگ مجھے یہاں پہ نظر آئے ہیں زیادہ لوگ واپس چلے گئے ہیں اور وہ تو چھوڑے جو یہاں پہ پاکستانی جو الیگل لڑکے ہوتے جو کام کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ واپس چلے گئے ہیں ابھی میں ریسنٹلی پاکستانی کانسلیٹ گیا تھا استمبول میں تو وہاں پہ پہ پہلے یہ ہوتا تھا لائل لگی ہوتی تھی رش ہوتا تھا لوگوں کا دو سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں لیکن ابھی میں گیا تھا وہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں تھا مطلب ایک دو بندے بیٹے ہوئے تھے اور آپ کوئی بھی کام کرنے جا تو پانچ منٹ میں کام ہو جاتا تھا اور وہاں پہ مجھے بندے نے بتایا ہے ایک بندہ بیٹا ہوئی تو اس کو میں نے بولا کیوں اتنی خاموشی ہے اس نے بولا کہ لوگ زیادہ تر یہاں سے چلے گئے ہیں واپس پاکستان جو کام والے لڑکے تھے وہ زیادہ اس نے بتایا کہ اس وجہ سے چلے گئے کہ یہاں پہ مہنگائی ہو گئی ہے ابھی گزارہ مشکل ہے اور تنخواہ بھی اتنی نہیں ملتی مطلب تنخواہ لوگ نہیں دیتے اتنے تو انہوں نے تو یہ بات بتایا باقی دوسرا جو لیگل یہاں پہ لوگ رہتے تھے یا ٹی آر سی والے یا سٹیزنشپ والے ان کا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیوں گئے ہیں کیونکہ دو سال پہلے جب میں آیا تھا میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی آپ یہ ویڈیو چیک کریں اس کو واش کریں پورا میں نے اس میں بتایا تھا کہ فیملی کے ساتھ ترکی مت آنا تب تک جب تک آپ ان چیزوں یہ یہ چیزیں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ترکی مت آنا اور ابھی میں دوبارہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ یہاں سے لوگ کیوں واپس چلے گئے پاکستانی زیادہ تعداد میں جو آئے تھے یہاں پہ اور یہاں سے واپس چلے گئے سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی بہت مشکل کنٹری ہے سیٹلمنٹ کے حوالے سے فیملی کے ساتھ یہاں پہ سیٹل ہونے کیلئے میرے خیال سے یہ ایک مشکل کنٹریز کے اندر آتا ہے یعنی باہر سے تو یہ بہت ایزی لگتا ہے ترکی جو ملک ہے بہت خوبصورت لگتا ہے کیونکہ توریزم کیلئے میرے خیال سے ترکی سے بہترین کوئی ملک دنیا میں نہیں ہے مطلب اگر ٹاپ کی لسٹ بنائے توریزم کی حوالے سے یعنی گومنے پرنے کی حوالے سے تو ترکی ہمیں ٹاپ تری میں نظر آئے گا یا ٹاپ فائب میں نظر آئے گا لیکن توریزم ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جب آپ کسی ملک جاتے ہو گومنے پرنے کے لیے اور وہاں پہ دیکھتے ہو تو ہر چیز اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے روڈز بازارز توریسٹ ایریاز ار چیز آپ کو اے ون نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہی چیزیں آپ جب بھی ترکی آتے ہو تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے مطلب بہت مزا آتا ہے اور آپ ایک دم جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہو امیز ہو جاتے ہو اور آپ کا دل یہاں رہ جاتا ہے جب آپ وزر سے واپس جاتے ہو لیکن آپ لوگوں کے لیے میں ذرا سا عقیقت آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ رہنے کا وہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہ کے یہاں پہ سٹ ہو جائے فیملی کے ساتھ خاص طور پر تو جیسے یہ توریزم کیلئے بہت ایزی کنٹری ہے بہت زبردست کنٹری ہے بہت خوبصورت ہے ہر چیز اوکی ہے اسی طرح سیٹلمنٹ کیلئے یہ مشکل کنٹری ہے اور اس کی مشکلات کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو ون بائی ون بتا دیتا ہوں جو موٹی موٹی مشکلات ہیں ویسے چھوٹے موٹی مشکلات تو ہر ملک میں ہوتی ہے کوئی بھی کنٹری میں جب ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں بندہ جائے گا تو ٹائم تو لگتا ہے مشکلات بھی پیش آتی ہے سٹرگل کرنا پڑتی ہے لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں یہاں پہ جو کہ دوسری کنٹری میں آپ کو یا تو نہیں ملی گی یا کم ملی گی اس طرح کے پرابلمز جو یہاں پہ زیادہ ہے اس وجہ سے لوگ پھر یہاں پہ رہ نہیں پاتے اور وہ یہاں پہ آنے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد جو یہاں سے چھلے جاتے ہیں واپس تنگ ہو جاتے ہیں یا مقابلہ نہیں کر پاتے حالات جس کی وجہ سے وہ چھلے جاتے ہیں اس کا نمبر ون ریزن جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی ہم آ جائیں گے یہاں پہ آپ پرپرٹی لے لیں گے اس میں رہیں گے یا یہاں پہ ٹائر سی لے لیں گے تو پھر یہاں پہ ہم جاب کریں گے اور جاب میں کوئی بھی جاب ملے گی تو اس پہ ہمارا گزارہ ہو جائے گا تو ترکی کے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ ترکی میں جاب بہت مشکل سے ملتی ہے یعنی کہ اگر آپ فارنر ہے اور آپ کو یہاں پہ زبان بھی نہیں آتی تو بہت مشکل ہے اور آپ کے پاس یہاں کے سٹیزنشپ بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ صرف ٹائر سی ہے آپ کے پاس کیونکہ ٹائر سی پہ جنرلی آپ کو اگر ٹائر سی مل بھی جاتا ہے پروپرٹی لے لیتے ہو آپ یا جو پہلے رینٹل اگریمنٹ پہ ملتا تھا تو وہ اگر مل بھی جاتا ہے تو اس پہ صرف رہنے کی اجازت ہے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کام کرنے کیلئے آپ کو ورک پرمٹ چاہیے ہوتا ہے اور ورک پرمٹ باقیدہ اپلائی ہوتا ہے کمپنی آپ کے پہ آپ پہ اپلائی کری گی وہ حکومت کو ٹیکس پہ کری گی ریگولر بیسز پہ آپ کے انشورنس کروائے گی تو کافی سارے اس کے معاملات ہوتے ہیں اس وجہ سے فارنر کیلئے وہ جاب کیونکہ فارنر کیلئے لازمی بات ہے پھر ایک سٹر چیزیں ہو جاتی ہے ریکوائرمنٹس ہو جاتی ہے کوئی بھی کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے تو پانچ لوکل سکو انہوں نے ہائر کرنا ہے پھر اس کے بعد فارنر کو ہائر کر سکتا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے لیگل طریقے سے یہاں پہ جاب حاصل کرنا سب سے بڑی یہ وجہ ہے کیونکہ آپ کسی بھی کنٹری جاؤ گے وہاں پہ آپ کماؤ گے نہیں آپ پیسے نہیں کماؤ گے تو پھر کیسے رہ سکتے ہو آپ پہ اپنا گزارہ کیسے ہوگا خاص طور پہ جو بندہ فیملی کے ساتھ آتا ہے سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ لوگ جاب کے چکر میں آتے ہیں اور جاب یہاں پہ آسانی سے ملتی نہیں ہے دوسرا جو بڑی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بزنس کر لیں جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں یہ جاپ کا تو میں نے کہاجن کے پاس اتنی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہوتی یا اتنی زیادہ ریسورسز نہیں ہوتے جن کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہم بزنس کر لیں گے لیکن فارنر از ایز فارنر یہاں پہ بزنس بھی طف کام ہے آپ اگر یہاں پر فارنر ہو اور بزنس کرنا چاہتے ہو جس کا یہاں لوکل عبادی سے اس کا تعلق ہے آپ کی بزنس کا تو وہ بھی ٹف کام ہے آپ کو یہاں پر لوکل لوگوں سے مقابلہ کرنا ہوگا ان کو ہر دعو پیچ آتا ہے ہر چیز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو آپ کو نہیں ہوتا تو آپ کو بڑا سٹرگل کرنا پڑتے ہیں اور بہت پیسے خرش کرنے پڑتے ہیں اور اکثر لوگ پھر وہ بزنس میں سکسیسپل نہیں ہو پاتے اور وہ پھر چلے جاتے ہیں نقصان کر جاتے ہیں ہاں اگر آپ کا بزنس کا تعلق فارنر سے ہے یعنی آپ فارنر کو کوئی سروس دے رہے ہیں جس میں یہاں پہ ترکیش کے لوکل پاپولیشن انوالب نہیں ہے تو پھر وہ بنسبت آسان ہے اس کو کامیاب کرنا تو ایک تو بزنس میں لوگ وہ ہو جاتے اور مطلب بزنس اور جاب یہ کام جو ہے میں ایک ہی کٹیگری میں رکھ لیتا ہوں دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ زبان کی ہے زبان جو ہے یہاں پہ بہت ضروری ہے ترکی میں اگر آپ رہنا چاہتے ہو چاہے آپ جاب کرنا چاہتے ہو چاہے آپ بزنس کرنا چاہتے ہو چاہے آپ سیٹ ہونا چاہتے ہو سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہو فیملی کے ساتھ زبان is the first thing زبان is the first priority آپ ڈاکٹر کے پاس بھی اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے آپ جو ہے سکول نہیں جا سکتے آپ کسی بھی جگہ پہ مطلب آپ کو لینگویج کے بغیر مشکل ہے آپ کا کام چلنا اس لئے لینگویج یہاں پہ بہت ضروری ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں اتنے کوشش نہیں کرتے اس لینگویج کو سیکھنے کی لئے اور اگر کوشش کریں بھی تو ترکی کی جو زبان ہے جو ترکیش لینگویج ہے یہ دنیا کی دس مشکل ترین زبانوں میں آتی ہے مطلب ٹاک ٹین جو مشکل زبان ہے ان میں ہی آتی ہے ہمارے لئے چلو پھر بھی ہمارے زبان سے توڑا ملتی جلتی ہے تو اس لئے توڑا اگر ہم کوشش کریں تو اتنا سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا کام چلائے لیکن کوشش کرنی پڑتی ہے اور لوگ اکثر جو ہے نا وہ جب بھی میں دیکھتا ہوں کوئی فیملی آ رہے ہوتی ہے تو وہ یہی پوچھ رہے ہوتی ہے کہ یار انٹرنیشنل سکول کہاں پہ ملے گا جہاں پہ انگلیش بولی جاتی ہو انگلیش بولی سکول کہاں پہ ملے گا پاکستانی سکول کہاں پہ ملے گا اس طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ انٹرنیشنل سکول ہے لیکن انٹرنیشنل سکول یہاں پہ چلے گا نہیں یعنی کہ آپ اگر بچے کو یہاں پہ جلد اجل زبان نہیں سکھا ہوگے جلد اجل لوکل انوارمنٹ میں اس کو ایڈجسٹ نہیں کروا ہوگے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کی لئے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کلچر کا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کلچر کا ڈیفرنس نہیں ہے ملتا جلتا ہے مسلم کنٹری ہے لوگ اس چکر میں بھی وڑا اڈریکٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ آکے ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ تو انوارمنٹ ٹوٹلی چینج ہے یہ تو اوپن سوسائیٹی ہے سیکولر سوسائیٹی ہے اوپن ہے بالکل یورپ کی طرح لائف سٹائل ہے یہاں پہ لوگوں کا اور اس وجہ سے یہاں پہ طرح سے لوگ شوق بھی ہو جاتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ پہ چلے جاتے ہیں اس طرح کا ماحول نہیں ہے جس طرح کا آپ نے سوچ کے آئے تھے اور لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ مہنگائی اب بھی اتنی زیادہ مہنگائی یہاں پہ ہوئی ہے پسلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگا دیں گے اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے تو تفصیل سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس پہ کیا کیا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں لیکن جنرلی آلموس چیزیں ڈبل ہو گئی ہیں اگر ٹرپل نہیں ہوئی ہے تین گناہ زیادہ اگر نہیں بڑی ہے یا چار گناہ تو دو گناہ تو لازمی طور پہ مطلب دبل تو ہر چیز کی پرائس ہو چکی ہے اور کرنسی بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیچے چلا گیا ہے ترکی کا تو یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں یہاں سے اور بہت کم لوگ یہاں پہ رہ گئے ہیں پاکستانی جو بھی بھی یہاں پہ سروائف کر رہے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں اور لاسٹ میں میں یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کو ترکیہ نہ ہو تو میں نے پہلی بھی یہ بتایا تو یہ ویڈیو آپ چیک کریں کہ آپ کے پاس باہر سے کوئی انکم ہو تو پھر آپ کے لئے ایزی رہتا ہے کہ ایک دو سال آپ کو یہاں پہ لگ جاتے ہیں سیٹیلمنٹ میں تو باہر سے کوئی انکم یا آپ کے ایسے کوئی انکم ہو جس کا یہاں لوکل جوب سے یا بزنس سے کوئی تعلق نہ ہو پھر آپ کے لئے یہ سفر ایزی رہ سکتا ہے بنیس بدوس بندے کے جو جوب یا بزنس کی حوالے سے ہیں آ رہا ہوں ای ہوپ کہ ویڈیو میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل گیا ہوگا آپ کے سوالوں کا جواب اور مجھے آپ کومنٹ کریں اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تینکیو سو مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو